بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استنجا کے ضروری مسائل کیا ریح یعنی ہوا نکلنے کی صورت میں استنجا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے؟ آمدر اس کا یہ ہے کہ انسان کی دوبار سے جب ہوا نکلتی ہے تو اس سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اس وقت تک نہ پھرے حتیٰ کہ آواز سنے یا بو محسوس کرے مگر اس سے استنجا کرنا یعنی شرمگاہ کو دھونا لازم نہیں ہوتا کیونکہ اس سے کوئی ایسی چیز خارج نہیں ہوئی جس سے جسم کا دھونا لازم آئے مگر وضوح بہرحال ٹوٹ جاتا ہے اور پھر صرف مسنون وضوح کر لینا کافی ہے یہاں میں ایک اہم مسئلے کی نشاندہ ہی بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس سے بہت سے لوگ آگاہ نہیں ہیں وہ یہ کہ بعض اوقات انسان نماز کے وقت سے پہلے پشاپ پکھانے کیلئے جاتا ہے اور استنجا بھی کر لیتا ہے تو پھر جب نماز کا وقت آتا ہے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب دوبارہ استنجا کرنا اور شرمگاہ کو دھونا ضروری ہے تو یہ بات بلکل بھی صحیح نہیں ہے جب شرمگاہ سے کچھ نکلا اور ایک بار انسان نے استنجا بھی کر لیا اور جسم پاک صاف ہو گیا تو اب نماز کے وقت دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہے جبکہ اس نے شرعی آداب و شروط کے ساتھ استنجا کر لیا ہو اور دوبارہ استنجا تب ہی لازم ہوگا جب کوئی نجاست خارج ہوگی ایک قویشن آیا جی کہ کیا استنجا میں ٹیشو پیپر استعمال کر لینا ہی کافی ہوگا آنسر اس کا یہ ہے کہ ہاں استنجا کے لیے ٹیشو پیپر استعمال کر لینا کافی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس سے مقصد نجاست کے نقصان کا اضالہ کرنا ہوتا ہے خواہ ٹیشو پیپر سے ہو یا کسی چیتڑے سے یا مٹی سے یا ڈھیروں سے ہاں شریعت کی منع کردہ چیزوں سے استنجا کرنا جائز نہیں مثلا ہند یا ہڈیاں یا لید اور گوبر وغیرہ کیونکہ ہڈیاں اگر زبا کی یہ گئے جانور کی ہوں تو یہ جنوں کی خوراک ہوتی ہیں اور اگر غیر زبا شدہ جانور کی ہوں تو وہ نجس ہوتی ہیں اور نجس چیز سے تہارت حاصل نہیں ہو سکتی اور گوبر حالال جانور کا ہو تو یہ جنوں کے حیوانات کی خوراک ہوتی ہے جنوں کی وہ قوم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اسلام قبول کیا تھا آپ نے ان کو ایسی زیافت دی ہے جو قیامت تک کے لیے ختم نہ ہوگی فرمایا تمہارے لیے ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تم اسے گوشت سے بھرپور پاؤگے اور اس کا تعلق گیا بھی امور سے ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے ہمیں اس پر ایمان لانا واجب ہے ایسے ہی گوبر یا لید کے جانوروں کا چارہ ہوتی ہے ان کے جانوروں کا چارہ ہوتی ہے ایک قویشن ہے جی عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد کے لیے تہارت کا کیا حکم ہے اس مسئلہ میں علماء کرام کے مابین مشہور اختلاف ہے اور جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد کے لیے تہارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ پانی خواہ اس کے وضو سے بچا ہو یا غسل سے یا استجا سے امام احمد رحمت اللہ علیہ سے منقول روایت میں سے ایک روایت یہی ہے کہ مرد کے لیے استعمال بلکل دروستہ ہے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ محمونہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل فرمایا تھا اور یہ بات اس روایت سے زیادہ صحیح ہے جس میں مرد کے لیے عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرنے کی منع آئی ہے اگر تک کئی اہل علم نے اس کو ضعیف کہا ہے مگر اس قول کی تائید ان عمومی ارشادات سے ہوتی ہے جن میں حکم ہے کہ پانی سے طہارت کرو اور ان میں اس طرح کی کوئی قید اور پابندی کا ذکر نہیں ہے کہ وہ عورت کا بچا ہوا نہ ہو لہٰذا ہر وہ پانی جو کسی نجاست سے آلودہ نہ ہو وہ اس عام حکم میں داخل ہے اور اللہ کا بھی حکم ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو اللہ تعالی نے جب تک پانی موجود ہو تیمم کی اجازت دی ہے اور عورت کا مستعمل پانی بلا شک پاک پانی ہے اور شعر علیہ السلام کسی چیز سے بغیر کسی سبب کے منع نہیں فرماتے اور اسی بکیہ پانی کے متعلق آپ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ پانی جنوبی نہیں ہوتا اگر مرد کے لیے عورت کے بکیہ پانی سے تہرد کرنا منع ہوتا جبکہ یہ صورتیں گھروں میں بہت جیدہ پیش آتی ہیں اور اس میں مشکت بھی ہے اور عموم بلاوہ بھی تو بل ضرور صحیح نصوص نکل ہوتی ہیں جن سے یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے تو یہی بات زیادہ صحیح ہے کہ مرد کے لیے عورت کے بکیہ پانی سے تہارد کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں اور امام احمد سے دوسری روایت جو منقول ہوئی اور متاخرین میں مشہور بھی ہے کہ جس پانی سے عورت نے تہارد کی ہو اس بکیہ پانی میں سے مرد کو تہارد کرنا جائز نہیں اس بارے میں جس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور وہ دیگر دائل کے بھی خلاف ہے بالخصوص یہ کہنا اور مقید کرنا کہ وہ پانی جو عورت نے حدث سے تہارد کے لیے استعمال کیا ہو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس تنجہ میں جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے اس لیے کہ اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقشتا حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ لے اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیت الخلا میں داخل ہونے والے کو چاہیے کہ ایسی چیز کہ جس میں اللہ اور رسول کا نام یا قرآن کا کوئی کلمہ ہو تو اسے اپنے ہمراہ نہ لے جائے اور بعد شروع میں کہا گیا ہے کہ یہ حکم انبیاء کرام کے اسما کو بھی شامل ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس تنجہ خانہ میں داخل ہوتے تو اللہم انی اعوذ بکا من الخبس والخبائس پڑھ لیا کرتے تھے حضرت اب ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پاخانہ کے لئے جاؤ تو قبلہ کی طرف مو نہ کرو اور نہ اس کی جانب پیٹ کرو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اسی باب الاستنجہ میں فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ پشاب اور پاخانہ کرنے میں قبلہ کی جانب مو یا پیٹ کرنا حرام ہے خواہ جنگل میں ہو یا گھروں میں حضرت اناس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو جب تک بیٹھتے ہوئے زمین کے قریب نہ ہو جاتے کپڑا نہ اٹھاتے تھے حضرت عبداللہ بن سجس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص سراغ کے اندر ہرگز پشاب نہ کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میں کھڑے ہو کر پشاب کر رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر کھڑے ہو کر پشاب نہ کرو اس کے بعد میں نے کھڑے ہو کر کبھی پشاب نہیں کیا